اسلام علیکم اینڈ والکم ٹو مائی و لاغ ٹوڈی جی تو اشیاء آج ہم کدر آئے ہیں ویل گائز آج ہم آئے ہیں سیٹڈاڈ مارکٹ میں آئیس ٹریک کے اور یہ ہے گجرہ مالا میں اور جناب ہم آئے ہیں اوپر والے پورشن میں یہ میں آپ کو اوپر والے پورشن کا ویو دکھا رہی ہوں یہاں کا اتنا خاص تو نہیں ہے نجے کا زیادہ اچھا ہے لیکن وہاں پہ پہلے ہی فیملی ہال بروپ تھا سارا ہال فل تھا اس لئے ہمیں اوپر آنا پڑا ویل گائز ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کونسی آئس کریم یا کونسا فلیور مگایا جائے اور اپنی اپنی چوائس ہے سب کی اور اپنی بیٹی کو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ساتھ ہی کھلالوں لیکن اگر یہ ضد کرے گی تو پھر اس کے لئے سیپرٹ مگانا پڑے گی اب بچوں کا موٹ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کھائیں گے ہمارا آرڈر آنے والا ہے یہ دیکھیں آئس کریم یہ میں نے اپنے لئے مگلائی ہے اور یہ آئس کریم کون ہے یہ میری آفی اور میری بانچے کے لئے ہے اور عیشہ مو دیکھ رہی ہے عیشہ کا بہت مزہ آیا اور عیشہ میری آئس کریم سے بلکل نہیں کھو کھانا چاہتی یہ دیکھ کے ذرا آپ اس کا مو چیک کی دے گا یہ دیکھ یہ نہیں کھا رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے کھانا ہے سو گائز مجھے اس کے لئے سیپریٹ ہی مگوانا پڑ رہی ہے ورنہ یہ ساری ویسٹ کر دے گی اور میری بیٹی کو پسند ہے مینگو فلیور تو میں نے اس کے لئے مینگو فلیور مگایا ہے اس کو دیکھیں مٹکو کو یہ کیسے کھا رہی ہے اسکرین اور ماشاءاللہ یہ بہت انجوئے کرتی ہے اور میں اپنا کف جلدی جلدی فینش کرنے لگی ہوں تاکہ میں اس کے ساتھ بھی کھاؤں کیوں میں نہیں چاہتی کہ یہ ساری کھائے میں اپنا کٹ چکے ہیں فینش اور اب میں اس کے کپ سے بکھاؤں گی ابھی تو دیکھیں مجھے تھوڑا سا اس کو بٹرن کرنا پڑے گا کہ میں اپنی آئس کرنے میں اس کو شیئر کر رہی ہوں پھر یہ مجھے دیتی ہے ورنہ مجھے اپنی آئس کرنے نہیں کھلاتی ہے بہت چلاک ہوگا ہے آنچ کل کے بچے بہت چلاک ہیں جی تو ویل گائز اب ہم آئس کرنے کھا چکے اور اب ہم گھر جانے لگے ہیں واپس آپ لوگ بھی یہاں ضرور آئیے گا گجرہ والا کبھی آئے تو آئس ٹیک پہ ضرور آئیے گا اور آئس ٹیک پہ نہیں جانا آپ نے اللہ حافظ